جس کے حلف اٹھانے سے قبل ہی وزارتوں میں رد و بدل راجہ راشد عفیس سے ریونیو کی وزارت واپس فلحال کوئی پورٹ فولیو نہ دیا گیا سردار آصف نکئی کو وزیر مواصلات کا قلم دان سوم دیا گیا چوہدری زہر الدین میاں محمد انور حسنہ دریشک راجہ راشد عفیس کو بھی حلف اٹھانے کے بعد وزارت دی جائے گی حلف برداری کی تقریب شام پانچ بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی آئے مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز اللہی کابینہ کے ارکان سے حلف لیں گے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے حسن رضا ہمارا ساتھ ہوں گے اور آقب تنبیر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آقب تنبیر سے آقب بتائے گا کہ ان کی وزارتوں میں رد و بدل ہوئی ہے جی مانور اگر بات کی جائے وزارتوں میں رد و بدل کے حوالے سے تو جو راشد محمود بتایا جا رہے ہیں تو ان کی وزارت کو بھی تبدیل کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو وزراء کی انانونسمنٹ کل ہوئی ہے لیکن ان کو جو میکمو کا حتمی جو کلمدان تھا وہ نہیں سوپا گیا ان کو پورٹ فالیو نہیں جاری کیا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مواصلات کی وزارت بھی دے دی گئی ہے اس کے حوالے سے کیا اور باقی جو چھے وزارت باقی پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو کون کون سی وزارتیں دی جائے گی آج ادھر کبینہ کا گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب بھی ہے تقریب کے حوالے سے بھی انتظامات جو ہیں وہ بھی یہاں پہ فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ بھی تائنات کی گئی ہے اور انتظامات کافی بہتر کیے جا رہے ہیں اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہاں پہ بیس سے زائد سات سے زائد جو ریزرز ہیں پولیس اہلکاروں کی وہ تائنات کی گئی ہیں اور دو ریزرز جو ہیں وہ انٹی رائٹ فورس کی یہاں پہ موجود ہے اور تئیس جو رکنی کبینہ ہے وہ شام چار بجے یہاں پہ حلف برداری کی تقریب ہوگی اور حلف بھی اٹھائیں گے اور سپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ قائم کار گورنڈر پنجاب ہیں جو دری پرویز لائی وہ کبینہ کے جو اراکین ہیں ان سے حلف بھی لیں گے تو اس حوالے سے سیکیورٹی کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی یہاں پہ مکمل کر لی گئی ہیں بمپ ڈسپوزل سکارڈ جو ہے وہ بھی یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں اور وقتاً وقتاً یہاں پہ وزر بھی کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں سبل کپڑوں میں جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پہ تائنات کیے گئے ہیں گورنر ہاؤس کے اندر اور باہر جو ہے وہ باری نفری پولیس کی تائنات کی گئی ہے اور جو پنجاب کی کبینہ ہے وہ آج شام چار بجے حلف برداری تقریب میں حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد جو باقی جو وزارتوں کا معاملہ ہے وزارتوں میں ردو بدل ہوا ہے اور باقی جو چھے وزرہ پیچھے بچ جاتے ہیں ان کو حلف اٹھانے کے بعد وزارتیں دیے جانے کا بھی امکان ہے ٹھیک ہے آقب تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دوسری جانب حسن رضا بھی ہمیں جان کر چکے ہیں ان سے مزید تصفیلات جانے گا حسن بتائیے گا کچھ ردو بدل بھی کی گئی ہیں کچھ وقت بھی متعین کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹس کیا آپ کے پاس جو بلکل جو کہ یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا کئی روز سے کہ وزیر افراد کے نام تو فائنل ہو گئے تھے لیکن ان کو وزارت کون سی دینی تھی اس حوالے سے بہت زیادہ معاملہ چل رہے تھے اور بنی گالہ میں بھی دو تین روز سے اجلاس چل رہا تھا اور پھر ان میں معاملہ سامنے آ رہے تھے لیکن یہ تینی ہو رہا تھا کہ ان کو کون سی کس افراد کو کون سی وزارت دی جائے گی اور خاص طور پر کچھ افراد وزارت لینے کے لیے جو ہے وہ اپنی زد بازی میں جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے اگر دیکھا جائے تو راجہ راشد حفیظ جو کہ جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے ایم پی اے منتخب ہوئے ان کو کل جو ہے ریوینیو کی وزارت کا جو ہے اعلان کیا گیا تھا اور فریس کیبنٹ کو بجوائی گئی تھی جب نوٹیفکیشن ان کے جاری ہونے تھے پورے ریکارڈ تیار ہونا تھا تو معلوم ہوا فوری طور پر جو ہے ان کو یہ کماد دیئے گئے سی ایم سیکریٹریٹ کے جانب سے کہ راشد جو ہے راشد حفیظ ان کو ریوینیو کا پورٹ فالیو ان سے نکال دیا جائے ان کو نہیں دیا جا رہا اور یہ فیل وقت کسی کو بھی نہیں دیا جا رہا کیونکہ پنجاب میں ریوینیو کی جو وزارت ہے بہت اہمیت رکھتی ہے بہت زیادہ اس کا کام ہوتا ہے اور اس کی وزارت بہت اہم جو ہے ماضی میں بڑے سینر وزارہ کے پاس رہی ہے لیکن اب یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد اس میں انٹرسٹیڈ ہیں جس کی وجہ سے پریشر جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کچھ معاملات ایسے تھے وجوہات کی بنا پر یہ ریوینیو کی وزارت جو ہے واپس لے لی اب ان کو بعد میں دیا جائے گا وزارت کا جو بھی ان کو کلمدان دیا جاتا ہے اسی طرح صدار عاصف نکی جو تھے ان کے پاس کوئی وزارت نہیں تھی کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا لیکن ان کو نامزد کیا گیا تھا کہ یہ وزیر بنیں گے اب ان کو جو ہے وزیر مواصلات جو سینڈ ویو جیسے ہے اسے وہ وزارت ان کو دے دی گئی ہے یہ بہت اہم وزارت تھے اور اس حوالے سے لاہور کی دو سینر وزارہ جس میں علیم خان اور میاں محمود رشید ان کی یہ کوشش تھی کہ وزارت ان کے پاس جا سکے لیکن کیونکہ صدار عاصف نکی یہ ایک اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی یہ جانے سے یہ کہا گیا تھا کہ وزارت ان کو دی جائے اور یہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں ان کو یہ وزارت دی گئی ہے اسی طرح باقی جو افراد ریج یہ ہیں جس میں اگر آپ دیکھیں تو چودیز زہیر الدین ہے میاں محمد انور ہے حسنین ڈریشک ہیں اب ان کے ساتھ راجہ راشد حفیظ بھی شامل ہوگئے جن کے پاس اب کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے اس کے حوالے سے آج وزارت لینے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو کون سی وزارت ملتی ہے لیکن وزارتیں دینے کے بعد ان کی جو ہے مانیٹنگ کی جائے گی بقاعدہ طور پر ایک ٹاس فورس بنے گی جو ان وزراء کی کار کردیگی پرفارمنس کو دیکھے گی اور جو ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز سے بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا افسران سے بھی پوچھا جائے گا اور سائلین سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان کو جو وزارتیں دی گئی ہیں یہ بہتر انداز سے کام کر رہے ہیں اگر ان کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی تو وہ ایک ریپورٹ جائے گی وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعلیٰ بجوائیں گے وزیر اعظم کو جو پارٹی کے چین مین بھی ہے عمران خان کو اور اس کے بعد جو ہے یہ وزارتیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں لیکن فیل وقت جو ہیں کچھ اہم افراد جو ہیں جو وزیر کا حل تو اٹھانے جا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی وزارت کوئی پورٹ فولیو ان کو نہیں دیا گیا اور ابھی تک کیبنٹ ڈویجن کی جانے سے یہاں پہ پھر ایک سوال بار بار جنم لیتا ہے جس کو کہ پوچھنا بھی ضروری ہوگا یہاں پہ کہ جس سے آپ نے ابھی بتایا کہ کوئی کسی وزارت میں انٹرسٹڈ ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ مجھے یہ وزارت مل جائے اس کا مطلب ہے کہ پسند اور ناپسند پہ وزارت ہو رہی ہے وزیراعظم ایکسپرٹیز دے کے وزارت نہیں دے رہے دیکھیں کل جو انہوں نے انٹرویوز لیے تھے وزیراعظم سردار عثمان بزدار کو پاس بٹھا کر اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ان سے پوچھا جا رہا ہے ان سے سوالات اور جوابات پوچھے جا رہے ہیں کہ وہ کس میں کون انٹرسٹ رکھتا ہے لیکن کل بڑے سارے سوالات سامنے آئے جس میں یہ بھی سوال اٹھا جو اسٹم سپیکر پنجاب اسمبلی ہے چودی پرویز لائی ان کی جانب سے بھی کچھ تحفظات تھے کہ جب یہ فائنل کی جاری تھی کیبنر تو مجھے کیوں نہیں وہاں پہ بڑنی گالا بلایا گیا مجھے کیوں نہیں وہاں پہ شامل کیا گیا ان کے اترازات تحفظات تھے انہی کی پارٹی کے نمائدے نے وہاں ان تک پونچائے اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی کونسی وزارت لینے میں انٹرسٹ رکھتا ہے کہ اگر ایک وزارت ملتی ہے تو دو وزارتوں کے اضافی کلمدان ان کو سوم دیے جائیں جس پر عمران خان کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک فرد کو ایک وزارت دی جائے گی ان سے ریزلٹ لیے جائیں گے تاکہ عوام تک ریزلٹ پہنچ سکے اور یہ بھی کل ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھی معاملہ سامنے آئے تھے کہ دو وزارتیں صرف لاہور کو دی جائیں چارٹ نہیں دیرے کے لئے حسن رضا ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے اور آپ کے ساتھ آقب تنویر نے بھی جائن کی آپ دونوں صاحبان کے شکریہ